اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے دوبارہ اپنی بات تہرارہا ہوں یہ بیرز آتی تو معنی ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے میرا گمانی ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں کے مہدی ان میں بڑا فرق ہے شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں وہ ان کے باروے امام ہیں ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراں بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا تقریباً بارہ سو برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں وہ روپوش ہیں چھپے ہوئے ہیں اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے اس لیے شیعوں کے دار علوم جو ہوتے ہیں دار علوم المنتظر وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ ہے اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے غار سے نکل آئیں گے دیکھئے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے بارہ سو برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں ممکن ہے تین سو برس تک اصحابِ کحف رہے کے نہیں رہے سوئے رہے تھری ہنڈرڈ ایئرز ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اسی حیاتِ عرضی کے ساتھ دو ہزار سال سے موجود ہیں آسمان پہ کے نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر سو برس تک بڑھنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیئے گئے فَامَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَعَامِنِ ثُمَّ بَعْثَر تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آیا کوئی امامتِ معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے پھر یہ کہ یہ موروسی امامت کہ حضرتِ علی کی نصر جو حضرتِ فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی اس کے لئے ہمارے فرس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے عام معاملات میں اجتہاد ہوگا نظام خلافت کا ہوگا تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے جیسے کہ مجددین کی نام میں نے آپ کو گلوائیں مجدد الفسانی ہو شاہ ولی اللہ ہو سید احمد بریلوی ہو شیخ الہند ہو ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں تو طرح عام طور پر اپنی عمر کو بختگی کو پہنچیں گے پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر پھر وہ کام کریں گے قیادت کریں گے عرب میں ان کا ظہور ہوگا دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں جو ٹاپ کے دو مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے نہ صحیح مخاری میں نہ صحیح مسلم میں لیکن ہم اسے نظرانداز نہیں کر سکتے کہ سہائے ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے در موجود ہیں لہذا نظرانداز نہیں کر سکتے اگنور کرنا ممکن نہیں ہے اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناوں جن میں حضرت مہدی کا ذکرہ کیا گیا ہے پہلی ہے معانی عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا لا تظہبت دنیا حتی يملک العرب رجل من اہل بیتی یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات اسلین کو اللہمہ ہاولائے اہل بیتی اہلائے یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو حضرت علی کی بھی حکومت منقب نہیں ہوئی پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اتعاد قبول نہیں کی تھی اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نام بھی مہجی کا نام بھی محمد ہو مہجی تو ان کا نقب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابو داود میں بھی ہے سنن ابی داود جامعہ تلے دی بلکہ ابو داود میں ایک اور روایت ہے آلہ حضور نے فرمایا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمُنْ اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے لَتَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِقَ الْيَوْمُ تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا حتیٰ یبع صفیح رجلا من امنی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا وَمِنْ اَهْلِ بَيْتِي میرے اہلِ بَيْت میں سے جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ وَوَ سَرْزَمِينِ عَرَبْ کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی دوسری نوایت ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا اَلْمَهْدِيُّ مِنِّي اَجْلَ الْجَبْحَتِ اَقْنَ الْأَنْفِي يَمْلَوْ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا کَمَا مُولِيَ الظُّلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِين رواح داوود کہ مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی گھڑی ناٹ والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ سات برس تک حکومت کریں گے عرب میں خالص خلافت اللہ من حاجی النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور سات برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا تیسری دوایت اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی اس کے الفاظ ہیں حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاع اور عزمائش اور مسائد کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فَيَبْعَسُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِقْمَتِ وَا اہلِ بَیْتِ تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے میرے اہلِ بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو فَيَمْلَعُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زمین کو عدل و قِس سے بھر دے گا یہ وہی الفاظ آگئے اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی وَسَاکِنُ الْأَرْضُ اور زمین میں رہنے والے بھی لَا تَدَعُ السَّمَاؤُ مِنْ قِطْرِهَا شَيِّنْ إِلَّا سَبَّتُ آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نسار کر دے گا بارش کے شکر میں گرا دے گا وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَ شَيِّنْ إِلَّا آخَرْجَتُ اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شہ نہیں چھپائے گی نہیں روکے گی مگر کچھ کو ضائع کر دے گی چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت عم سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ سَمَيْقُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ يَقُولَ عَلْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْلَتِي مِنْ اَوْلَادِ فَاطِمَةِ رَوَاهُ عَبُودَ یہ بھی سنن ابو داود کے نوایت ہے حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے میرے اہلِ بہت سے ہوں گے یعنی اولاد فاطمہ میں سے اور تفصیل اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو ہے مصند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن باجہ میں بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی مننا اہل البیت یسلح اللہ فی لیلت مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہلِ بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی سہترانی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالی ان کی سیرت و کردار کے در انقلاب عظیم پرپا کر دے گا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے خلافت کا آن وہ پڑھتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ تھاٹ باٹ والا جاگیر والا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر اور کہاں یہ کہ اس کی درویشی جو میرے نزیق اللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں میرے نزیق وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی لیکن کلٹراسٹ بہت شدید ہے وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجن آیا تھا ہوتے 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 اور یہاں سڈن آیا چھٹی حدیث ان انا سن سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن و لد عبد المطلب سعادت و اہل الجنہ ہم عبد المطلب کی جو اولان ہیں اور نصر ہیں ہم جنت کے سردار ہیں اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں انا و حمضت و علی و جعفر و الحسن و الحسین اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے حضرت المطلب کے بیٹھے اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار اور حسن و حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹھے والمہدی اور آخر میں جاکر پھر مہدی اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کیفیت زبو یہ روایت ہے حضرت امی سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جوجہ محترمہ ہیں حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ماتے ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پڑھا لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں فیاتیہ ناس من اہل المکہ پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ مکہ کے لوگ فیخرجونہو اور اسے نکالیں گے جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے وہاں کارہن اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہوا ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے افتہ لیڈر مانا جائے وہاں کارہن فیبایعونہو بین الرکن البول مقام لیکن لوگ جو ہے پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت ہی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھڑا ہو اس لیے کہ ابھی تو بارال باسی حکومت وہاں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیدہ میں دھنسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا والارض فی الارض زمین میں فیلبسو سبع سنین پھر وہ سات برس تک حکمران رہیں گے سم یتوفا پھر ان کا اتقال ہوگا ویسلی علیہ المسلمون اور مسلمان ان پر دماغ پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی بیرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وضعی سمجھیں خبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا بحالہ یہ صورت کی حال پیدا ہو جائے ولی اہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا یہ بالکل تشتس بام ہے امریکہ نے لازمان جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر اپنا فوجی اڈا بنایا ہے تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ایک حدیث میں آتا ہے قرنوش شیطان نجد سے شیطان کا سینگ برامت ہوگا وہ شیطان کا سینگ ہے جو مزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کی سینگ ہے بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی حیث تھا این وقت کے اوپر آ کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑا دھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے ہیں یہ معاملہ ہوا ہے تبدیلی کروا دیوان تو ہو گئے یا رام شیخ کوئی بات نہیں بہرین میں بھی غالباً ایسا معاملہ ہوا ہے واللہ وعالم مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خاند جگہ نہیں ہوگا اس لئے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے بڑی پختہ ہے پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے جو وہاں پر اگرچہ سپے سالار وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف تو کوئی اور ہے لیکن الہرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے سیرہ کے لوگوں کی عرب فورس وہ در حقیقت الہرس الوطنی ہے نیشنل گارڈ ہے اور اس کا کمانڈر انچیف یہ ہے امیر عبداللہ تو لازمان یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فت فہد کے انتقال کا تو یہ اختلاف ہوگا خانہ جنگی ہوگی پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا میرے ندیگ میں آئی سے کوئی چھ سات سال پہلے سالہ نا اجتماعہ تھا تنظیم اسلامی کا راوان پڑی میں میں نے اس وقت وہاں کہا تھا اسے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی سی کہ میرے ندیگ امام محلی پیدا ہو چکے ہیں ان کے ظہور کا وقت قریب ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشنگ کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھتے گا یہ جین ڈکسنگ کی غالباً پیشنگوئی ہے بارہ مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشنم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعبہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ صدیان چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسک چودہ دن میں چودہوی کا چاند ہے اسی طرح اب یہ چودہ صدیوں کے بعد یہ صدی جو پندری صدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لئے کون لوگ آئیں گے